موسیقی اکفنی ما احمنی یا اللہ نزیلو کا حیث و متا جہت رقابی وزیف کا ہے سوکن تو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تحلکنی بحق امک و جدتک فاطمہ تغویر صلوات اللہ وسلامہ علیہا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور القائم ایک دفعہ صورتِ الحمد اور قل پڑھ کے جملہ مومنین و مومناتِ اموات جملہ شہداءِ ملتِ جعفریہ خصوصاً مرہوم مغفور سید خادم حسین شاہ صاحب اور میرے عزیز سید صد شاہ صاحب دیوالِ بہن دی ارواحن بخش پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبدو و یاکا نستعین اہلن السراط المستقین سراط الذین آنامتا علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الہ السمد لم یرد ولم یولد ولم یقن لہو کفواً احد الہی ذکر پاک دا سواب قرآن و فاتح دا سواب لنگر و نیاز دا سواب مرہومین مغفورین دی ارواحن پہنچا درجات بلند فرما آلائلیین اج جگہ آتا فرما میرے عزیزن دی سائی و محنت فرش عذاب اچھایا منظور و مقبول مومنین مومنات دا ترعایا قبول فرما شیعہ یانِ حلی دی حفاظت فرما ماتمیان عزاداران زائرین مسافرین دی حفاظت فرما سازات و مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت فرما سویرہ کبیرہ گناہ بنام امام حسن بنام امام حسین معافہ امام حق دا جلدی ظہور فرما جڑے حضرات کسے مولوی صاحب دے نانا لٹھیں ہونا چاہدے ہو آمین نا آکو جڑے باروین دے نانا لٹھیں ہونا چاہدے ہو او ضرور آمین آکو الہی وارث حقیقی دا جلدی ظہور فرما ساڑھی سیرت ساڑھی صورت ساڑھا عمل ساڑھا کردار ایسا بنا مولادی زیارتوں مشرف ہو ربنا تقبل دعائینا قانت السمی والعلیم رب اشفر لے علا محمد و آل محمد صلوات صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة و السلام و حلا رسول رب اشفر لے علا محمد رب اشفر لے علا محمد و حلا رب اشفر لے علا محمد فَقَدْ قَالَ الصَّدِقَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ وِلَآيَتُ وَلِيلٍ وِلَآيَتُ اللَّهُ سَلَوَانُ فَقَالَ الصَّدِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سجیاں دے سچے امام دا سچا فرما توڑا دے میرا صادق امام ارشاد فرما رہے ہیں دنیا والیوں میرے دادے علی دی ولایت اللہ دی ولایت یناد رات سریعہ زبان نہیں ہلایا انا نو امام دے فرما نال اختلاف ہے میں کوتہیں گے لگتے مولوی دینا من مولا دینا غیر معصوم دینا من معصوم دی من عیب آلے دینا من بے عیب دی من جڑا کہلے پاک ہوئے کہلے پلیت ہوئے اون دی نمان تطہیر دے مالک دی من توڑا دے میرا صادق امام فرما رہے ہیں میرے دادے علی دی ولایت اللہ دی ولایت جواد جملہ میرے امام نے دوسرے طریقے نال ارشاد فرمایا پھر فرمایا نے ولایت اللہ ہے ولایت علیم پھر فرمایا نے اللہ دی ولایت علی دی ولایت اٹھانوے اٹھانوے فیصد مومن متوجہ ہو گئے ہیں ہون میں مزید شرعہ بچ نہیں پہندا اٹھائیں سریکی بچہ دیں تتے تا ہون میں تتے تا جملہ آدھا پہنے دکھڑا کیڑا کیڑا بندہ میرے جملے نال پہنڈ دائے فرما دوں ہیں وقت شنگی نو علی دی ولایت اللہ دی ولایت اللہ دی ولایت علی دی ولایت آخر جملہ ذہن تیار اگر اللہ دی ولایت مستحبے تعالی دی ولایت مستحبے سیمپل دیں گا لے کوئی ویڈنگ نہیں کوئی ولاقہ نہیں کوئی روڑا نہیں بسم اللہ میں ہونے جملہ آدھا اللہ دنگی کرے غور کرائے اگر اللہ دی ولایت مستحبے تعالی دی ولایت بولو مستحبے اور اگر اللہ دی ولایت واجبے تکم لیا مننا پوسی جی میں اللہ دے رسول دی ولایت واجبے ہی میں علی دی ولایت واجبے دے رسول 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 د تیری حیاتی ہوئی جوش سرا ڈھلا رکھیں غور ہے جاگ دے بیٹھے ہو ایک مولوی صاحب تیوں دے منہ نالی آدن رکووی چی علیون ولی اللہ پڑھ گنو سجدے چی علیون ولی اللہ پڑھ گنو نمازی چی نپڑھو تشاہو دے آنکھاں دے ملا سنائے جیلے نمازی لوگ بیٹھو سنائے تشاہو دے نماز واجبے رکوے نماز رکنے اور میرے عزیز جو آنکھیں گلت کرنی ہے نا رکو رکنے نمازے تشاہو دے نماز اگر واجب بھول گئے ہو تا نماز تو آڈی ہوویں دیئے اسو نہیں واجب اگر بھول گئے ہو نماز ہوویں دیئے اندھی قضا تشاہو دے والا ہو جاتے لو سجدے صاحب دے دے ہو جائے نماز ہو گئی اگر رکن بھول گئے ہو رکو نماز ختم اندھی قضا رکن بھول گئے ہو تو نماز دی چھٹی واجب بھول گئے ہو تو چھٹی نہیں دو سجدہ صاحب تے ہوں دی قضا جاگ دے بیٹھے ہو چلو نا چھیڑ ملنگانو مستحب دی تعریف کیا ہے کرو تا سوابے نا کرو تا گناہ کوئی نہیں ٹھیک ہے سارا انہوں سمجھا گئی واجب دی تعریف کیا ہے واجب دا کرنا لازمے نا کرو تا گناہے نالے سزائے موضوع میں لے پھر گئے مستحب مستحب کرو سواب نا کرو گناہ کوئی نہیں واجب دا کرنا لازم نا کرو گناہ بھی ہے سزا بھی ہے ٹھیک ہے آؤ قرآن علیہ پاس ہے میں نے اگر علی و علی اللہ مستحب ہیو مولوی صاحب زین بلند ہوئے بھائی اگر علی و علی اللہ مستحب ہے تو محمد جیسی ہستی نون اللہ جھنک دیکھ کیوں آنکھ ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْكَ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا اگر تائیں آج علی و علی اللہ انا تک نہ پہنچایا تائیں پوری زندگی میری رسالت دا کامی کوئے نہیں بولو آواز چنگا رکھیں میرا بچہ تھوڑا جی میں بتا چاہ ذر ایک بتا چاہ میں سبحان اللہ جاگدے بیٹھے ہو اور چھنائے واجب کو چھوڑو عذاب گناہ دو جی دلیل قرآن چون اے حدیث دا منکر کافر نہیں ہوں دا قرآن دا منکر کافر ہوں سیر نا حلائے راشاو بیندے سیر حلاؤ راشا تھی بیندے اللہ لکھی جی دی زبان لیتی ہے دیکھا 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 سارے آنکھوں سبحان اللہ ماشاءاللہ کن دے اٹھارا ذلحجن علی ولی اللہ دا اعلان ہوئے قرآن اٹھارا انی وی ترے لیارے رسول اتھائیں رہی ہے کیوں رہی ہے وقت کا مجیدہ سیدہ سیس زیارت ہوئی تھا اکیت باوی باوی یا تریوی زلحاجن رسول مدینہ آیا ٹھیک ہے حارس بن نعمان فہری ڈاچیتے چڑھ کے آگیا ہے پکا پیٹھا مسلمان لا الہ اللہ پڑھن اللہ محمد رسول اللہ پڑھن اللہ قرآن دین اسلام قبل قعبہ نماز روزہ حاجز کا ہر چنگی ڈاڑی نکی سکی نا ڈاچی کو درخت نال خجید درخت نال بد سکید آگیا ہے آگیا ہے لوگاں کو رسول کی تھے انہیں اندر بیٹھے آگئے ہیں غصے بیٹھے کان رکھتے بہن غصہ آگئے کئی بندے کم بڑھ لگویں دیں غصے چاہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ رحمت اللہ سونے لہجے جا کے میرے سلام این خیریت پوچھئے علی ان ولی اللہ دے واجب ہون دی دو جی دلیل قرآن چو دے رہی ہیں مولوی دی زبان چو نہیں اس نا خیریت پوچھئے نا آفیت بھئی سوہ لاکھ بندہ جو نال گین گیا ہاں میں کی میں گزری یہ زوار ویند ان لڑے کے مل دیں پانچ دعوی پانچ سو زوار ویند وہ لڑے کے مل دیں سوہ لاکھ بندہ تیرے نال آئی بھئی کی بنی ہم کو رول نا تھڑیوں غصی اجادت تسا فرمایا ہائی لا الہ اللہ پڑھو اسا پڑھے محمد رسول اللہ پڑھو میرے نا پڑھے قرآن من دین اسلام اس من نبی نبی فرما زیادہ تیز تیز گلن نہ کر دل دا مقصد بیان کر لفظ بل تفسیر قرآن پڑھ رہے آخر لگا ساریاں منوا کے اپنے بھرا علی کوئی ساڑے سیرت چڑھا وڑا ہاوی مکرو والیاں نسلہ پرانیاں آدھیاں پہئے ہیں پرانیاں نسلہ چل دیاں چل دیاں راس ہیں انہاں کو باروان آنمو کیسی نبی پاک نے فرمایا ما ینت کو ان الحوا ان ہوا اللہ وحی یو ہا میں تعلی حکم تو بغیر قدی کوئی گل کیتی نہیں نبی پاک نے فرمایا ساٹھ سال ہر وڈے تو وڈا مسئلہ دسائم چھوٹا تو چھوٹا مسئلہ دسائم نبی پاک نے فرمایا نکیاں نکیاں گل تو ایکو دسا سکتا ہمیں اگر علی والی اللہ والی گل میں آپو کرنی ہوتی نکیاں نکیاں گل نہ دسا سکتا ہم تے علی علی کال نام ہی دس نبی نے فرمایا نام مرادہ کبری کے آگیاں اگر میں غدیر چالی ان ولی اللہ دا اعلان نہ کر رہا میری رسالت تات لگ گئی ہائی جملہ آتا جی سمجھ جاؤ تھا جملہ آتا جی سمجھ جاؤ تھا میں محمد دی زندگی دیا نماز میں محمد دی زندگی روزے میں محمد زندگی دی حاج میں محمد آمال و عبادات دات لگ گئے ہیں میں محمد دو کون میری ہر شہد دات لگ گئی اللہ کہ جی ان ولی اعلان نے کر دا تا کی تا ہی کج نہیں ہون میں کی کر آم اگر تُس کہ کی تا نبی فرمائے میں رکھ دا ہم میں علی ولی اللہ دا اعلان کر دیتا کہ پھر کی ہو یا آئے 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 تو یہ زبان نہ حلی تا میں کوئی دوکھ ہو سی میں کوئی شک پو مل لگ تا آگ یوما اکمل تو لکم دین آگ نا آگ آگ میں اللہ نے علی ولی اللہ نال پہ دین مکمل کر تو اللہ 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 غور ہے سونا آواز نہیں پیا بندہ سپی کردہ آواز سونا تھوڑا دیا بنا یار تو جنہیں ایک کو کھول جا ذرا ایک غور ہے ہون میں کو دساؤ ہولنے پوچھدہ پیا سارے میں کو دساؤ بس میرے بچے ہون میں نے دساؤ پہ مولوی کو لوں پچھا نہ لی کوئی گل رہ گئی ہے پہ علیون والیولا کتھا پڑھونتے کتھا بے ہالے ترائے پندھے سیر نہیں ہلے بھائی نہیں مولوی کو لکچھا نہ لی گل رہ گئی ہے اور میں بادرہ جبانے پڑھا نگیاں بادرہ جبانے تو جو میں گل کیتی نا ایک مومن ویچے اوٹھی کھڑا ہے لگتا میں کوئی گڑ بڑھا لائے وہ میں کوئی کھڑا لگا ہے اے ڈے وڈے مولانا محمد باکر صاحب قبلہ اوٹھا علیون والیولا نین پڑھ دے اٹھتری رہ گا ہے اے ڈے وڈے مولانا محمد باکر صاحب قبلہ آلاللہ مقامہو میں کہ میں بھی کبلہ آدھا بزرگ ہیں اکھے اوٹھا نین پڑھ دے میں کہے جتنے بڑھڑے بڑھڑے بیٹھے ہونا جنہاں علامہ محمد باکر صاحب انہوں ڈٹھے تھے ملے ہو ہاتھ کھڑے کرو انہوں بہن ساں ہاتھ کھڑے کی تے میں کہے ہلفن کھڑے ہو کے ایک بزرگ میں کوئی قسم چاہا کے دساوے چاہا بے مولی محمد باکر صاحب ساکو علیون ولیولا پڑھن تو ہٹ کہا میں کہے اگر حلف چاہا کے تو آہ دے نا جو مولی محمد حلفے اے قرآنے اے علمے کہ مولی محمد باکر صاحب آخائے نماز جلیون ولیولا نا پڑھن بکر میں آگا علی حسین وعدہ کریں تو میں آج تو چھوڑ لیسا وہاں کہیں سیں اے تا میں نا آگ سکتا تے نا آسا سنائے میں کہا پہتے ایک بیگر میں کوئی سیسے ہیں کہ آپ پچھو میں کہ مولی صاحب مرہوم پان دیں اٹھ دیں جاگ دیں سم دیں یا امیر المومنین آدھے ہیں آکے آدھے ہیں آکے آدھے ہیں میں کہ انہوں کو شاگردہ پچھا سیں تو ساں یا علی کیوں نے آدھے یا امیر المومنین کیوں آدھے وہ ہر ویلے انہوں نے انہوں نے عقیدت بلندی لیکھو انہوں نے فرمایا یا علی آنکھانا تدرود پڑھنا واجب تھی قرآن ختم میرے گفت کو قرآن فیصلہ کر دیتا ہے دین مکمل ہویا ہے سارے آنکھو بھائی دین کشنل مکمل ہویا ہے بولو قرآن دی منو میری نہ منو دین مکمل ہویا ہے علی آنکھو بھائی دین کشنل مکمل ہویا ہے نتیجہ کر داں بھائی دین کشنل مکمل ہویا ہے ولی اللہ یہ جڑی ہون میں گل کریں دے پینا ایک ڈیٹھ مینڈ دے انہوں نے بالاں واسطے یہ جڑی میرے بچے بچے تنہا غور کر رہے ہیں بچے سارے رساؤ آزان دین جہے جڑے چوپ کی دی باتے کڑو نہیں نہیں کڑو کڑو آزان دین جہے اکامد دین جہے نماز دین جہے بولو روزہ دین جہے آج زقاة دین جہے توت گلت مک گئی قرآن پیاد آزان او مکملے جس جعریون ولی اللہ اکامد او مکملے جس جعریون ولی اللہ نماز او مکملے جس جعریون ولی اللہ قرآن آدھا بھی ہے بس ختم رسول پاک نے اسنو سمجھایا کہنو حارس نو جیٹھے رہے ہیں بھل گئے ہر نا حارس نو آجتا کوئی کو بائی دے ساں مولد ہی کہ سمیں علی ون ولی اللہ دے منکر ہوتے ہی حارس ہیں حارس ہوتے ہیں انہو بھرا نبی سمجھایا مگر او چبل کے ذہن اسے گل ہی نہ آئی من من یا نبی پیے سمجھے دعا سائیں رسول وہ بہر نکل کے نا قاویڑی جو خوش ہے جو بہر نکل کے ہاتھ بلند کیتے یا اللہ اگر پاک رسول تیرے حکم نال علی ون ولی اللہ دا اعلان کیتے ہیں نا میرے ہوتے پتھر دا عذاب بھی او نتی پارا سورہ معارج غورنے سا اللہ سائل ان بے عذاب ان واقع او دا میرے ہوتے عذاب بھیج عذاب دی بے نئی مکی پتھر دی پڑی پڑی اے ڈی نہیں ہو دی جیدر میں حد کی تھی کھڑا پڑی یوں دی تو اے امام باڑے دی پتھر دی پڑی آسمان تو ڈٹھی تلے ہارس اتے پتھر دی اچھا میں ایک جملہ شوڑا کر کے آدم وہ تولے چیرے لیکھ ساں کی تے کہتے رونہ کہاں دی شوڑا کر کے جملہ آدھا پیاں چیرے تولے لیکھن کی تے مَيَا دَوْدَا تَلِي عَلِيُنْ وَلِيُّ اللَّهِ دَمُنْكِرُ اُتِي عَذَابِ خُدَا گلہ وِجْبَوْنِ سَبْ خَتْم اپنے جملے تے آگیاں کہ جیڑا واجب نو چھوڑے عذاب بھی ہے سزا بھی ہے گناہ بھی ہے یہ گل آئی نا وہ تو ہر ہر مچ گئی وہ تو شور اول مچ گئی ہارس مر گئی ہارس مر گئی ہارس مر گئی نبی بھی ڈنڈ سن کے بہر آگئے تلے ہارے سے پڑھے کتا پڑھے اُس تو پڑھی بس پاک رسول دستے قرآن پڑھ دا گھڑا تفسیر پڑھ دا گھڑا قرآن دا انکار کرے عذاب تلے تا آسی این ہاتھ بولند کیتے پاک رسول اللہ جی میرا محبوب اللہ اپنا وعدہ بھول گیاں آہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا موبیلہاں تے پیسہ کھڑیاں تیں دیں انٹرنیٹ تے پیس شروع ہو Pharm وہ اتنا کم چلا گئے تو صحیح تھوڑا دیا ذہن بلند کرو اللہ وعدہ بھول گئے میں وعدہ بھول گئے اللہ صحیح تائم میرے نل وعدہ نہیں کیتا مَا قَانَ اللَّهُ لَيُعْزِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے رسول جہاں تو ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے اللہ صحیح تائم 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 مائیں کھنا بندہ ہی مر گئے چنگا وعدہ نہیں بھائی آوازیں میرا محبوب غور سان نال سان منکر ہوئے میرا میرا لا الہ الا اللہ دا منکر ہوئے تک کسے وجہ تو تیرے کوڑ آیا بیٹھا ہوئے میں اگو کچھ نہیں آنکھا وعدہ ہو گیا وعدہ ہے نا بھائی جو میرا منکر میں دشمن وہ عذاب دے قابل لیکن میں اگو کچھ نہیں آنکھا منکر ہوئے تیرا کافر عذاب دے قابل میں اگو کچھ نہیں آنکھا تے کوئی من نے میں کوئی من نے تے کوئی من نے او جناب ماشاءاللہ مونکر ہوئے ماشاءاللہ ہون میں ہوری جملہ چھوڑ لیتا ہے تے کوئی من نے میں کوئی من نے سارے چہرے متوجہ تھی سندھ میں جملہ آگسہ پیرہ بامے جلدی بامے پیرہ جلدی بامے جلدی بامے یا علیت تے دائی منکر میں دائی منکر کسی وجہ تُو تیرے مشرک تے کافر کسی وجہ تُو تیرے کول آئے بیٹھے میں کچھ نہیں آنکھا تے دشمن آئی مگر تے کوئی من نے میں کوئی من نے تے منکر ہوئے علی ولی دا تیرے ہون دیا علی دا منکر تیرے ہون دیا علی دا منکر میرے کلوں منگے عذاب تے میں اُتھے اُتھے عذاب نہ بھیجا واتمہ علی دا اللہ کیسا بولو نتیجہ کڑھوں وہ بولو واوا بڑھے کر لینے نتیجہ تکڑھوں نا اگر 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 علی و لی اللہ مستحب بہائی اگر علی و لی اللہ مستحب بہائی اللہ آکھ میرا محبوب آتے کوئی منے دے میں کوئی منے نہیں لا الہ اللہ پڑھ دے محمد رسول اللہ نہیں پڑھ دے خیر جی علی و لی اللہ نہیں پڑھ دا تا خیر مستحب جو ہائی مستحب تا ہی مریند ہے بولو مستحب دا مانے کرو سواب نہ کرو تا خیر اگر علی و لی اللہ مستحب ہائی نبی دے ہون دے علید منکر کو اللہ مارے یا کیوں مال چلا جائے دے دے میں اولاد چلی جائے دے دے میں چالیس سال تو آکھ رہا ملک دے کونے کونے بھی چندرون ملک بیرون ملک مال دے دینا اولاد دے دینا اپنی جان دات لگ جاوے لادمی علی ولی اللہ نہ چھوڑی کہیں دے لگا کجھ نہیں علی دے بچیا کجھ علی ولی اللہ نہ چھوڑی ازاداری حسین نہ چھوڑی علی علی ولی اللہ آوے سے بجلی علی ولی اللہ نہ چھوڑی ازاداری حضرت امام حسین نہ چھوڑی قریجہ عمل حرمت سعدات نہ چھوڑی سید زادی ایک دن دی ہوئے ان کو ما سمجھیں سید زادی سو سال دی ہوئے ان کو ما سمجھیں علی ولی اللہ نہ چھوڑی ازاداری حسین نہ چھوڑی حرمت سعدات نہ چھوڑی ایک دن دی سید زادی ہوئے مائے سو سال دی سید زادی ہوئے مائے مانال نکاح حرام ممبر حسین دی قسم او کم نہ کریں جہا یزید ہی نہیں کی تا یزید آل محمد ظلم دی حد کی تی حد ہے نا کربلات کوفا کوفا شام تا یزید آل رسول دی ظلم دی حد کی دی مگر کتب مقاتل دی ورخ گردانی کر یزید تے کسے یزیدی نو سید زادیاں تا اپنے مقام تے سید زادیاں تے کسے بنیز دے پاسے بھی غلط اخ چاہ ورد جورت نہیں تا جڑا انسان حرمت ساد آد دا قائل نہیں میں کو یزید تو ہی بد تر سمجھ دا ستارہ پوڑیاں زمین تو اجھا تخت آئی جہدے اجھے یزید ترہ کم کریں دا بیٹھا شراب پین دا شترانج کھیڑ دا مسخر مزاگ کریں دے ہن تے خوش ہون دا ہو شیعت ہے نکر زمین دے او تے کھڑیاں ہیں جنت دے مالک دیا دیا آہ سید آہ غیرت مند شراب نبی شترانج نہ کھیڑی شراب شترانج دی وجہ دوں نو گھنٹے سید دادیاں نو کھڑنا پہ گئے ترائی وین کرنے ختم نام وری نہیں زمین تو گینو تا چودمی پوری زمین آلے پاس گینو نا تا چودمی پوری جتھے یزید بیٹھے اُتھوں گینو تتری چی پوری زمین آلے پاس گینو چودمی پوری سادات اور جتھے یزید بیٹھا ہائی اُتھوں گینو تیشری پوری تیشری پوری دے اُتھے سونے دے تھالیت حسین دا سرف یا اندھے ہاتھ ویچ خیز ران دی چھڑی اجازت ہے سارا دی اِز زریان دو میرا ہاتھ ہے اِن تو وڈی کوئی قسم ہے جیڑی چھڑی دا سیرہ اندھے ہاتھی چے اندھے اُتھے سونے دی مٹ چڑی ہوئی جیڑا سیرہ تلے ہے اندھے اُتھے لوہ دا چھوٹا دیا نیزہ بنا ہوئے ہائے کل چھڑے رو اور ناوی تا اُن نیزہ حسین دے لبان دے لیندہ نہیں بیٹھا مریندہ بیٹھا آخو حائے حسین تریجی دفعہ نیزہ مارے حسین اندھے تل میں ہوں تھی جو خون لڑائے زنجوار دی ملقہ بی بی فضہ بول پئی حقل مار کیا دی یبن طلقہ اوہ ساڑھی آزاد کردہ دا بیٹا خبردار اُن گستاخی کی تھی وقت گستاخی نہ کریں مینہ دے در دی نو کے را مینہ دیکھا دی کنیزہ مدت ہو گئی میں دی دی را دیا انہ لبن محمد چمدہ انہ لبن عیدی چمدہ انہ لبن بدول چمدہ لام 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 قواف دو نقطے والے اس زبور دا عالم حضرت دعود پیغمبر دی سترویں پشت چھوڑی اس غیر ملکی سڑے ہوئے ہن جو مشہوری ہو گئی آئی کلمہ پڑھ کے اپنے نبی دے پتر کو بے جنم خطا مارے اس غیر ملکی سڑے ہوئے ہن اپنی صفائی ڈیمان کی تے اس صفیر روم اٹھے نیڑے آکیا دے او کمینہ تہتے سنو کی ہور گل کی تے سڑا آئی اتھے تو ہور گل بڑا غربت والا جملہ شاید ہر مومن دے مو چو ہے نکل جا وے ہکل مار کی دے او ظالم شرابی ایک قیدی تا تھک پہن آئے 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 ٹیکو کہیں رسائے آئے مینہ کہہ دیا تا پتہ کوئی نہیں جڑے او سامنے دو مرد کہہ دی کھڑے ایک رات روندہ کھڑے ایک نال چھوٹا بچہ کہہ دے تجڑی او درمیان چار سالہ دی زخمی کرنا والی بچی کھڑی اے نامہ گھنٹے میں دیتا بیٹھا کہہ دے سجدہ پیر چھیں دیئے جنہوں شرام آئے ہے نہ کرے کہہ دے کبہ پیر چھیں دیئے تہین دیا کڑیا ہدا کیا دیئے سجاد میں تھک پہیاں بڑی مقبول منجلے سے بسم اللہ کر بسم اللہ کر ہاتھ دو نہیں روگے ہاتھ روگے آدھے جلدی کرو کر والا دے کہ دیا دی فریست پڑو آخری دو جملے بچوں کو یاد دے ہکھ ہکھ واری نا حسین دا تے کئی کئی واری نا بولو اجڑی ہوئی بہین دا جلی کئی دوا نا چوئے نا حق مار کہ دے اس کو میسل خان چپ وہ خاموش ہوگے آدھے جائیں بہین دا پھران آل ایڈا پیار ہائی مر گئی نہیں مدینہ چلی گئی نہیں کربل آ رہ گئی نہیں این کدھے گئی اوازندہ اجڑی سامنے ضعیفہ بلے دی پی ہائی نا انتی کانڈ دا ہولا کی دیکھ دور دور تو آئے ہوئے ازاد آرہا جملہ آق ہے مگر میں لکیندہ نامت بار ون نراز ہو جا گئے از ظالم فضل تو مخاطب ہو کیا دے یا ایت حل اجوزت الباقی رومن والی ضعیفہ میرے دربار اچھ پر دے دی ضرور اگ نہیں شریفان پڑھ رہے ہیں غیرت مند پڑھ رہے ہیں نون وانگو جوکی ہوئی کمر مصر علف جس صدی کی تی جھٹکا دے کے سفید وال مون تو ہٹائے نس آدھے اور شرابی کمینا ہن پکواس کی دے ہٹ جا ودنا کے ہٹ جا تیکو کے خبر میری کنڈ پچھو ادھے مقام ادھے شان ادھے عظمت میں جان دیا آوازندے نہ ہٹسے آدھے مر ونیا دا ہٹا اے جملے انجھے پڑھا جی میں بولو انجھے مصحیب لکامرہ تا یزید دی حمایت ظالم آدھے تازیانے مار کے فضاء کو ہٹاؤ اچھے ایک دوا سارے کو حیفظہ چار تازیانے او غیر اطمند سید غیر سید چار تازیانے بی بی زینب دی موس دی ماد حت دے لگے اگلا جملہ وہ لکھ ہے ضرور کرنی ہے ازاد آر ماد میں شیعہ یہ لئے کبلہ چوتہ تازیان لگے نا تے فضاء دے ہاتھ جو نکلے خون منی ممبر تے قسم لج پال علی تی لج پال تی جلے ماں دے ہاتھ جو خون ڈٹھے نا ماں دی کنٹے متھا مار کیا دیا ماں چھوڑ گئے میلہ پردہ اما دشمن دے دربار جو مر گئی ہو بسم اللہ بسم اللہ بچے بھی رو مر لگ ہیں میرا کمال نہیں ذکر دا کمال ہے اما دشمن دے دربار جو مر گئی ہو میتلہ میت گنگن ویسا پچھا مو کر کیا دیا یا بنت فاطمہ تزہرہ او دھی بطول دی سڑے دی ماں پیادی پردہ چھوڑ دے میں تیرے نانے پھل زندگی آج جے دی کی تے منگی ہائی آج میں تیرا پردہ بچے دے مر جاما مر جاما دعا منگوی ہو جائیں اوکے میں رشالہ کوئی کہیں دا ہوئے افو آمین امی پچھا مو کر کے دے سین اگر اجازت دے میں تا چار ہزار حبشی تلوارہ تے ہاتھ رکھے ہو گئی مر گئی ہے کون حکومت کریں دا پے روان لگ گئے نوازندے اے کدھی ہس جہندہ نام میمونہ ہائی فیزادہ سلنا میمونہ اوازندے پیو تو بعد ملکہ بنا کے تاج پوا کے تخت تے بھلایا سے تھوڑا عرشان حکومت جیتیا سے مردان دی کون شل بنا کے تخت تا جنہ دے ہوا لے حکر مار جا دیا آپ کنگئی دلنانم ہو جائے ترولین شریفان سنسو کوئی مدینے دلجپال سید سنیندے آئین ٹوناندینؑ کسید بنیئے جھارو ڑے دیئے چکیاں چلے دیئے بچے کھڑیں دیئے اوہ کوئی ایڈے لجپال ان ناوکر نئی مات واہ بھائی واہ آوازان دے ناوکر نئی مات بشم اللہ آخا جملا سنو چھو آوازان دے اوہ میمونہ آئے آئے اوہ میمونہ اس دربار جمل بنیے سو جار گھنسو چار ہزار کروار نیاں میں جو نکلیے آوازان دے قیدن نہ ہوئے اس سے گلتہ بدلہ لگیاں کنیا شرابی دا در میں تہ شریفن پڑھتا کھڑا یار تے خو جہاں بشم اللہ ہاتھ نہیں بننے ہاتھ نہیں بننے تے خو جہاں آج ساڑی ملکہ اللہ اکبر فضاہ کر مار جا دے امیر غریب ہوئے بادشاہ تے وقت آویں دے رہنے روکیا دے میں کو سنیاڑا آوازان میں ہوا میمونہ جہاں ہونتے ہیں نئی کی دیں میمونہ سارے ہبشی پچھا دے ہٹ گئے ہیں نا چٹی ڈاڑیا دا ہبشی تلوار بلند کر کے زامنے آگے یہ ساڑی ملکہ ہیں سر دھکا میں دیکھو قتل کرے دا آوازان میں ہوا میلے جورم روکیا دے مدینے آلے سیدانی نوکری نہ چھوڑیا رسیاں پا کے دربار جناویں آ زیادہ روکیا دیا کام باند کرو زینب نہ آوازان میں ہوا میری دیا دیا رسیاں پا کے دربار جناویں آلے